آج میں تاڑے نال شیئر کریں گی وائٹ سوس پاستہ جنہوں الفرادو پاستہ بھی کیا جانتا ہے جنہوں کار نہیں بنانے آنے دے نا ہونوں کار بھی بنا سکتا ہے چکن تکا مسالہ، میکرونی، اوریگینو، کریم، بٹر، میدہ، شملا مرچ، چیز چکن ویچ لون مرچ مسالہ تکا مسالہ پاک انہوں پکا لینے ہیں میکرونی انہوں بوائل کر لینے ہیں سوس بنا نواز تے اسی ایک پین لینے ہیں او دے ویچ پانا ہے ایک ٹیبل سپون اویل تے ایک ٹیبل سپون ہی بٹر دو ٹیبل سپون پا کے تسی پا دے نے میدے دے وائٹ فلور دے پا کے انہوں اچھے طریقے نہ تسی مکس کر کے نہ پھر پانا ہے دے ویچ دودھ چکن ساڑا نال بن رہے آئے دودھ تسی آہستہ آہستہ کر کے پانا ہے اگر ایک دم تسی پا دو گئے تے لمز بان جانگے گھٹلیاں بان جانگیاں پھر انہوں بڑانا ریڈا بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا تسی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے پانا ہے تے پانا دو کپ پہ آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کری جانے تے تاڑی مزیدار جی سوس جڑی ہے نا اور ریڈی ہو جائے گی اس سوس چے باقی مسالے اسی بات چو پانے ہیں پہلے تانو میں بخوا دنیں ہیں اپنی چکن دی کنڈیشن ایڈے ویچ میں سمپل کیپسکن پاک انا ہلکا جا فرایا کر کے لہ لینے ہیں ہون سوس چپانے مسالے نمک کالی مرچ درہ مرچ جنہوں دے گی مرچ بھی کیا جاندہ ہے پھر انہوں اچھے طریقے نا مکس کر لینے ہیں پھر ایڈ سوس نے تسی تیسٹ بھی کرنا ہے ایڈے ویچ لون مرچ مسالہ ٹھیک ہے پھر اس تو بعد چکن والا جیڑا مسالہ وہ پا لینے ہیں پان تو بعد اچھے طریقے نا مکس کر کے چیک ایک وری کار لے اور نمک مرچ ادھے ویچ اوکے ہے یا نہیں سوس دے ویچ ان دو انگریڈنٹ ہو جان کے سوس نا اچھے طریقے نا تسی پکانا ہے تاکہ کچھی نہ روے تو جنہی اچھی تاڑی سوس بنے گی نا انہیں اچھے تاڑی نا الفراڈو پاستہ بنن گے ادھے ویچ چار جب میں تسی ایڈ کر لینے یہ کریم کریم نا ایڈ کر کے نا اچھے طریقے نا کرنے ہیں مکس مکس کرنے تو بعد تسی ادھے ویچ پانیے اپنی پاستہ میں ایولی یوز کر رہتے ہیں تسی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لاسٹ ویچ اوریگینو پہنے ہیں چیز پہنے ہیں ای اوپشنل ہے اوریگینو اور چیز پھر تاڑی مزیدار سی الفراڈو پاستہ جڑی اور ریڈی ہو گئی ہے میں انہوں کئی دفعہ بنا کے کھا دے ادھے زیکہ لیول ہے لیول ایک دفعہ دوسی ٹرائے کریو پھر منہ دسیو کس طرح دی بڑی جنہ نو یہ پساندیں انہ نو یہ دے ٹیسٹ دا بلکل پتہ ہوئے گا جنہ نو کدھی کھا دی نہیں یا انہ نو پساند نہیں انہ نو پساند بھی نہیں آئے گی انہ نو تے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگے گا لائک ضرور کر دینا اوکے بائی بائی